ٹیم انڈیا اور آسٹریلیا کے بیٹ چار میچوں کی ٹیسرا میچ سیڈنی میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں چار دن کا کھیل سماپت ہو چکا ہے اور موجودہ حالاتوں کے حساب سے آسٹریلیا ہی ٹیم کی پکڑ اس میچ میں تھوڑی زیادہ ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ٹیم انڈیا یہ میچ بلکل ہی گوانی کی ستھیتی میں ہے ٹیم انڈیا کو یہ میچ جیتنے کے لیے آخری دن 309 رنوں کی ضرورت ہے اور اس کے آٹھ وکیٹ بچے ہیں یہ کام تھوڑا مشکل ضرور لگ رہا ہے لیکن کرکیٹ میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا بہرحال ٹیم انڈیا دوسری پاری میں 200 رنوں کا آکڑا بھی نہیں پار کر پائے گی ایسا میں نہیں پور واشٹیلیا ایدگج رکی پونٹنگ نے کہا ہے دراصل رکی پونٹنگ نے چینل 7 گیٹ بیٹر ہینڈل پر فینس کے سوالوں کا جواب دے رہے تھے اور اسی دوران انہوں نے یہ بڑی بات کہی پونٹنگ نے کہا 310 رنوں کا ٹارگٹ اس پیچ پر اچھا ہوگا لیکن امانداری سے کہوں تو مجھے نہیں لگتا کہ بھارتے ٹیم یہاں پر دوسری پاری میں 200 رن بھی بنا پائے گی بہرحال میچ کی بات کرے تو آسٹریلیا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا پہلی پاری میں آسٹریلیا نے 338 رن بنائے جس کے جواب میں ٹیم انڈیا ماتر 244 رن بنا سکے اور میزبانوں کو ایک بڑی لیڈ حاصل ہوئی دوسری پاری میں آسٹریلیا نے 312 رنوں پر اپنی پاری گھوشت کی اور ٹیم انڈیا کو 407 رنوں کا لقش دیا دوسری پاری میں ٹیم انڈیا نے روحیت شرما کی 50 کی بدولت فلحال ان ٹھن میں رن بنا لیے ہیں اور ابھی ٹیم انڈیا کے 8 وکٹ 6 بچے دیکھنا دلچسپ ہوگا بھارتی ٹیم پانچ میں دن کا کھیل کس اپروچ کے ساتھ کھیلتی ہے اس خبر میں فلالی تنہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ